آپ ان لوگوں کو اگر سٹیڈی کریں جنہوں نے اپنی جو جنسی خواہش تھی وہ ایک کنٹرول وی کے اندر نکاح کے ذریعے پوری نہیں کی اور وہ ایک وحشی انسانوں کی طرح جو نا وہ کھل لیتے فریڈم تھی جدر چاہیا جدر گئے جہاں جس طرح چاہا انہوں نے جنس کو پورا کیا یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جنس فطرت رکھی کہ جب وہ اپنی جو اس کی ضروریات ہیں جب وہ اس کو حد سے زیادہ کنزیوم کرتا ہے اس کی چاہت ختم ہو جاتی ہے میں نے شروع سے ہی جب بھی اس طرح کہ میں نے کوئی بات سنی کہ جس انسان نے حیاء پردہ اور کنٹرول مکسنگ یا پھر فری مکسنگ کے اگینس کسی نے بات کی اور جب ہم فری مکسنگ کے اگینس بات کریں تو ہم بلکل اس کو ارائیڈیکیٹ نہیں کریں ہم کہہ رہے ہیں کنٹرول انوارمنٹ کی بات کریں تو ایک کاؤنٹر آرگومنٹ کھڑا ہوتا ہے کہ جی اصل میں تو آپ کی نگاہوں میں فطور ہیں اور آپ کے اندر سیلف کنٹرول نہیں ہے اور وہ اس کا حل یہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی جب سب کے سامنے سب کچھ آویلیبل ہوگا تو سیلف کنٹرول آ جائے گا تو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ اتنا انٹریکٹ کر دیں کہ آپ کی یہ نا وہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے آپ کے لئے مطلب وہ آپ کے لئے نورملائز ہو جائے یہ دنیا نے بیسکلی سلوشن دیا اپنے حساب سے اور یہ ان کا مینمیٹ سلوشن تھا یہ ان کی اپنی ایک لوجک تھی اس طریقے سے اچھا اب اس کا جو ہے نا میں ایک ایک انڈ بتاؤں میں آپ کو اگر آپ حقیقت میں ریکھیں یہ بات ٹھیک ہے جی نورملائز ہو جاتی ہے لیکن اب اس کو سمجھنے والی بات ہے کہ بسکلی اس کا نقصان ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے میں اس کو جو ہے نا ایک اگزامپل دے کے سمجھاتا ہوں ایک انسان ہے جو سموکنگ کر رہا ہے سگریٹ پی رہا ہے اب ایک ایسے انسان کو آپ سگریٹ پلا دیں جس نے زندگی میں کبھی جو ہے نا سگریٹ پی نہیں اور جو آپ اس کے موہ پہ سگریٹ لگا کے اس کو بولیں گے نا پف لو وہ اس نے ایک پف نہیں لینا اور وہ ایک دم سے جو ہے نا اس کو کھانسی آ جائے گی اور اس سے جو ہے نا وہ ایک پف جو انہیل کرنا نا اس کے لئے مشکل ہو جائے گا اسی طریقے سے جو ایک چلے چین سموکر بھی کیوں نہیں آپ اس کو ایک چلس بھریوی سگریٹ دے دیں اور اس کو بولیں کہ اب تم لگاؤ اب تم پیو دا اب پف لو اس کے لئے وہ بھریوی سگریٹ پینا مشکل ہو جائے گی اور جو حقیقتاً وہ ایڈکشن کرنا مبتلا ہے وہ دو تین سگریٹ پی جائیں گے ان کے لئے نورمل ہے تو ان کی جو ہمینٹی ہے یا ان کا جو بس جب وہ آئے گا جب وہ اس لیول پہ جائیں گے اس کے لئے ان کو زیادہ ڈوزز چاہیے اور جو ایک عام انسان ہے اس کے لئے کم ہے تو اصل میں تو بات یہ ہے کہ ان کا کینسر تو بڑھ چکا ہے ان کا مسئلہ تو بڑھ چکا ہے کہ وہ اتنا چاہاں نورملائز ہو گئے ہیں اور ان کو اندازہ بھی نہیں ہوا کہ وہ نورملائز ہو گئے ہیں اور وہ کس حد تک اس دلدل کے اندر پھز گئے ہیں کہ جہاں سے وہ سیف انوائرمنٹ واپس بھی نہیں آ رہے ہیں آپ ان لوگوں کو اگر سٹیڈی کریں جنہوں نے اپنی جو جنسی خواہش تھی وہ ایک کنٹرول کے اندر نکاح کے ذریعے پوری نہیں کی اور وہ ایک وحشی انسانوں کی طرح جو نا وہ کھل لیتے ہیں فریڈم تھی جدر چاہیا جدر گئے جس طرح چاہا ہموں نے جنس کو پورا کیا یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو نا فطرت رکھی کہ جب وہ اپنی جو اس کی ضروریات ہیں جب وہ اس کو حد سے زیادہ کنزیوم کرتا ہے اس کی چاہت ختم ہو جاتی ہے تو ہم یا شریعت جو ہے وہ اس کو اس ویے سے روکتی ہے کہ آپ ایک کنٹرول اس کے اندر ہیں دنیا کا اتنا بڑا یہ میں سمجھوں دیپریشن ہے کہ حرام کو تو آپ کریں گے کریں گے تو اس کے اندر آپ کی دل میں ایک استرار ایک انگزائٹی بیچینی آئی گی آئی گی حرام کرنے سے حلال کا بھی مسئلہ ہے اس کے اندر کہ آپ جو جائز امور اور حلال ہیں اس کو بھی ایکسیسف کر لیں اللہ نے قرآن میں نے جگہ جگہ کے اوپر یہ اسراف کا منع کیا ہے لا تصف ہو کہ اسراف نہ کرو خرش کرنے کے اندر بھی اسراف نہ کرو کھانے میں بھی اسراف نہ کرو کنزمشن میں اسراف نہیں کرو جو جائز بھی ہے اس کی وجہ ہی کہ جب آپ زیادہ کر لیں گے آپ کی جو انا وہ بھوکی ختم ہو جائے گی اور پھر آپ بولیں گے کہ جی اب جو انا وہ مجھے مزا نہیں آ رہا ہے اور یہ جو آج ہمارے الگی بی ٹی کیو جو پلس جو آگے ہے اس کے اندر گیز اور لیزبینز جو ہے آپ نے یہ دیکھا ہوگا یہ بہت زیادہ ہماری جو انڈسٹری کے اندر لوگ ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ایک مرد جینا وہ اکتا چکا ہوتا ہے عورتوں سے اور اس کو اس میں کوئی چاہت ہی فیل نہیں ہو رہی ہوتی اور پھر وہ جینا کہتا ہے کہ اب میں اپنی جو جنسی خواہش ہے وہ مرد سے پوری کروں گا اسی طرح کے ایک عورت جو ہے وہ اتنا زیادہ انگیجو چکی ہوتی ہے اس سے چاہت ختم ہو جاتا ہے اس کی مثال ایسے دیتا ہوں خوشبو سونگنا کلون ہے کوئی پرفیوم ہے کچھ بھی بڑی نیچرل اور فطری ہمارے انسان کا لیکن جب آپ کسی اس طرح کی شاپ پہ جاتے ہیں جو پرفیوم سیلرز ہیں کلونز سیل کر رہے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں جب آپ کو دو چار پانچ انہوں نے کلونز دکھا ہے اور وہ اس کو اس ٹپ پہ لگا کرتے ہیں اس کو سمیل کر رہے ہیں دو تین سونگنے کے بعد جب آپ ایکسیسیف کرتے ہیں آپ کا جو سنس ہے اس کو سونگنے کا ختم ہو جاتا ہے پھر وہ کیا کرتے ہیں ایک کڑوا سا جو میں نے ابتدا بھی بتا دی آپ کو جو میں نے انتہا بھی بتا دی یہ بیک اینڈ کے وہ ریزنز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری بسیکلی مرسی کے لیے رحمت کے لیے ہمیں بیجے ہیں کہ ہم ایک ایسی سوسائیٹی کو بیلٹ کریں جو کہ لونگ لاسٹنگ